اسلام علیکم جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم ایک جملہ بولتے ہیں اب جو بھی جملہ ہم بولتے ہیں اس کی کچھ فردر ٹائپس ہیں ٹھیک ہے اب امپیرائیو سنڈینس بھی ان سنڈینس کی ٹائپ میں سے ایک ہے امپیرائیو سنڈینس کیا ہوتا ہے جس میں ہم کوئی کمانڈ دیتے ہیں ڈیمانڈ رکھتے ہیں انسٹرکشنز دیتے ہیں یا پھر اڈوائس کرتے ہیں یہ چار کام جب بھی ہم کرتے ہیں تو ایسا سنڈینس امپیرائیو سنڈینس ہوتا ہے ان امپیرائیو سنڈینس is a sentence that expresses a direct command اوکے ریکویسٹ انویڈیشن وارننگ انسٹرکشنز امپیرائیو سنڈینس is do not have a subject یہ اس کی خاص پہچان ہے کہ امپیرائیو سنڈینس کے اندر سبجیکٹ نہیں ہوتا ہے ہوتا کیا پھر اگر سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر ایک direct جو order ہے وہ کسی second person کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں دو کام اگر آپ یاد رکھ لیں تو امپیرائیو سنڈینس کو یاد رکھنا اس کی پہچان کرنا آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا وہ دو کام کیا ہیں وہ دو کام یہ ہیں کہ اس کے اندر سبجیکٹ نہیں ہوتا اور یہ ورب سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کی فردر example کی طرف چلیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کر دیجئے گا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں ہم کوئی کام کرنے کا کسی کو کہتے ہیں یعنی do's ٹھیک ہو گیا اب ایک سنڈینس ہے ہمیشہ دائیں ہاتھ سے مسافہ کرو always shake right hand number two صبح صبح اٹھا کرو get up early in the morning اب یہ دیکھیں اس میں بھی ایک ہدایت کی گئی جس میں صبح جلدی اٹھنے کا کہا گیا نیکس دیکھئے صبح شام سیر کو جایا کرو go out for a walk in the morning and in the evening اب go سے یہ سٹارٹ ہوا یہ بھی ورپ سے سٹارٹ ہوا اس کا مطلب یہ بھی imperative سنڈینس ہے نیکس ایزامپل دیکھئے اپنے دانت روزانہ صاف کرو brush your teeth daily اب یہ بھی برش سے سٹارٹ ہوا یہ بھی imperative سنڈینس ہے نیکسٹ وی ہاف سیدھے کھڑے رہو جھکو مت stand up do not bend stand up یہ بھی ورپ ہے اسی طرح do not bend یہ بھی ورپ ہے اپنے جھگڑے ختم کرو pay your disputes a patch یہ بھی ورپ ہے تو یہاں تک ہم نے سیکھا کہ اگر ورپ سے سٹارٹ ہوتے ہیں سنڈینس تو ایسے سنڈینس جو ہے imperative سنڈینس ہوتے ہیں کچھ further examples ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے بڑوں کے فرما بردار بنو away your elders away your elders تو اسی طرح ایک آگے اور مزید example ہمارے سامنے ہیں اپنے چھوٹوں سے پیار کرو love your youngers love your youngers میں زیادہ example اس لئے دے رہا ہوں تاکہ imperative sentences جو ہیں وہ آپ کو clear ہو جائیں next we have اپنے برابر والوں کا عدب کرو give due respects to your equals next we have کام بروقت اور توجہ سے کرو be punctual and attentive be punctual and attentive last example ہمارے پاس ہے کھانا پوری طرح چبا کر کھایا کرو chew your food properly chew your food properly اسی طرح جو do's والے sentence وہ ہم نے complete کر لیے آگے ہم don't والے جو sentence ان کو دیکھیں گے یعنی بعض ریہ والے جو کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے ایسے sentence ہم دیکھیں گے پہلی example ہے فرش پر مت دھوکو don't spit on the floor don't spit on the floor دوسروں سے جگڑا مت کرو don't quarrel with others don't quarrel with others دوسروں کے کام میں خلل نہ ڈالو don't disturb others don't disturb others next we have کام سے جی مت شراؤ don't شک work don't شک work next we have اپنا توازن مت خو don't lose your temper don't lose your temper next we have بکار مت بیٹھو don't sit idle don't sit idle کام کرتے ہوئے مت انگھو don't doze while work don't doze while working next we have جلدی نہ کرو don't be in a hurry don't be in a hurry next we have اپنا وقت برباد مت کرو don't waste your time don't waste your time دوسروں پر انحصار مت کرو don't depend upon others don't depend upon others دوسروں پر انحصار مت کرو don't depend upon others next we have ننگے پاہوں باہر مت نکلو don't go outside barefooted دوسروں پر مت حنسو don't laugh at others don't laugh at others دوسروں کی براہی مت کرو don't speak ill of others don't speak ill of others تو یہ تھے ہمارے پاس کچھ imperative sentences جس میں کچھ کام کرنے کا کہا گیا اور کچھ کام نہ کرنے کا کہا گیا یعنی کام سے باز رکھا گیا تو ایسے sentence اگین ایسے جس میں کوئی کام کرنے کا کہا جائے یا کسی کام سے منع کیا جائے ایسے سنڈنس جو ہیں وہ imperative سنڈنس ہوتے ہیں امید ہے کہ imperative سنڈنس کلیر ہو گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ